اسلام علیکم کیسے آپ سب بھین کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور یہاں پہ ابھی میں کہا دی تھی افتاری کی تیاری تو اس کے لیے میں سب سے پہلے چھیل لیوں مٹر کیونکہ آج ہم نے بنانا تھا مٹر پلا اور چکن کا سالن بنانا تھا تو میں نے کہا پہلے مٹر چھیل کے رکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ پھر میرے دیور دیورانی ہوں گے بچے اور میں ہنند آئے تھے تو یہ سنائش ہے میں دیور کی چھوٹی بیٹی بہت سار لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے تو نمرہ یہاں پہ صفائی کر رہی تھی تو اس نے اس سے براش لے لیا کہ مجھے دے میں صفائی کرتی ہوں اس کو بڑا مزا آتا ہے اور اس کو بلوگ میں آنا بھی بڑا پساند ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی اس کی ویڈیو بنا لیتی کہ خوش ہو جاتی ہے اور یہاں پہ عزیفہ جو اپنے عید کے کپڑے لے آیا تھا اپنے بھی اور باقی سب بھائیوں کے بھی لے آیا تھا تو لڑکوں کپڑے زیادہ عزیفہ ہی لے گیا تھا مجھے لڑکوں کپڑوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی اس کے بعد میں آئی تھی ٹیرس پہ تو موسم بڑا پیارا تھا بڑے پیارے بادل آئے ہوئے تھے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی موسم آج کل ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے وارش ہوتی رہتی ہے یا پھر بادل ہوتے ہیں دوب تو اتنی زیادہ نہیں نکلتی نکلے بھی تو تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی ہیں تو دوب کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے تو رمضان تو ماشاء اللہ بیسی بڑا اچھا گزر رہا ہے پھر موسم اچھا ہو تو پھر اور اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ تو یہاں پہ بس افتاری کی تیاری بھی چل رہی ہے نمرا دہی بھلے بنانے کے لیے بھلے ابھی پانی میں سوپ کر کے چھوڑ دے گی کچھ دیر کے لیے اور میں ابھی فروٹ چارٹ بنا کے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ وہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے جتنا تھنڈا ہو یہ اتنے مزے کا لگتا ہے کریم والا فروٹ چارٹ یا کریم سائلڈ جو بھی ہوتا ہے فروٹ سائلڈ یہ تھنڈا بہت اچھا لگتا ہے ویسے اتنے مزے کا نہیں لگتا تو یہاں پہ بس میں اس کو اب سارا کچھ مکس کر کے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ افتاری تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور نمرا بلے بغیرہ بنا رہی ہے تو ساتھ ہمارا کھانا بھی بن رہا ہے اور ہم نے کچھ زیادہ وہ اتنا لمبا چوڑا ہے تمام نہیں کیا کیونکہ افتاری میں اتنا کچھ انسان کھا لیتا ہے تو کھانے میں کچھ زیادہ کھایا نہیں جاتا تو وہی ہم جو چکن کا سالن اور مٹر پلاو بنا رہے تھے وہی بنائیں گے کھانے ہم کچھ زیادہ نہیں بنا رہے بس افتاری میں جو آئیٹم ہوں گے تو زیادہ وہی کھائے جاتے ہیں افتاری کے بعد کھانا تو اتنا کوئی کھاتا نہیں ہے تو فروٹس یہاں پہ کٹے ہوئے تھے اس میں میں نے کریم ڈال دی کچھ کوکٹیل فروٹس بھی ڈال دی ہے اور اس کو مکس کر کے بس اوپر میں کچھ بادام اور کشمش وغیرہ ڈال دوں گی خجوریں میں نے بیچ میں ڈال دی تھی تو یہ جی تیار ہو جائے گا ہمارا فروٹس بھی اور باقی جو ہے ہم کچھ فرائر آئٹم ساتھ بنائیں گے تو وہ بھی بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو کچھ اتنی زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں کی کیونکہ مہمان تھے تو ان کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا تھا تو خیر ہمارا الحمدللہ کام سارا ٹائم سے ہو گیا تھا اور ہم آرام سے بیٹھ کے ہم نے دعا بھی کر لی اور بڑے مزے سے ہم نے افتاری کی اور بڑا مزا آئے اور رزمنٹ بڑے خوش ہو گئے کیونکہ دسترقوان پہ اتنی رونک تھی نا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کوئی آئے اور ایسے کٹھے سب بیٹھے افتاری کریں اور ویسے بھی ہمارے الحمدللہ سب ہی گھر والے میں بہت مہمان نواز ہیں میرے بچے بھی تو ہم سب بھی خوش ہوتے ہیں کوئی آتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ مرٹر پلاو بھی بن گیا تھا چکن کا سالن بھی بن گیا تھا برطل وغیرہ نکال دیا تھے یہ سارے گراس وغیرہ اور یہاں پہ پکوڑے فرائے ہو گئے تھے سموں سے ہم نے باہر سے منگوائے تھے اور رول وغیرہ بھی بس فرائے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی ابھی نکال دیں گے تو میرے دیور کو بہت جلدی تھی پہلے تو وہ رکی نہیں رہے تھے کہ میں نہیں میں جاؤں گا کیونکہ وہ جہاں پہ تراوی پڑھتے ہیں اسی مسجد میں انہوں نے پورا قرآن سننا ہے تو ان کا پورا قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا وہیں پہ تو وہ کہہ رہے تھے میں نے اپنی مسجد میں تراوی پڑھنی ہے تو ہم نے کہا کوئی نہیں آپ نہ جلدی چلے جانا افتاری کے بعد تو اس لیے ہماری کوشش تھی کے بعد جلدی جلدی وہ ٹائم سے ہی کھانا وانا کھا لیں اور تاکہ نماز تراوی کی نماز کے لیے وہ اپنی مسجد میں پہنچ جائے تو بس پھر افتاری کی ہم نے کھانا وانا کھایا اور پھر چائن شائع پی گئے وہ تو چلے گئے تھے اس کے بعد ہم شاپنگ کے لیے گئے تو وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں آگے جو ہم نے شاپنگ کی آج تو وہ ہمارے ساتھ کیا سین ہوا تو فروٹ چارٹ تھنڈا ہو گیا تھا فریج میں رکھا ہوا تھا ابھی بس تھوڑا سا میں نے اس کو فینسی ٹری میں نکال دیا اور اوپر کچھ بادام اور کشمش وغیرہ گارنش کر دی یہاں پہ ہمارا دسترخوان بھی لگ گیا تو بس ابھی سب کو بلاتے ہیں بٹھاتے ہیں پہلے ہم نے کہا تھوڑی سی ہم ویڈیو بنا لے سب کے آنے سے پہلے تو پھر سب کو بٹھاتے ہیں خیر سب کے بیٹھنے کے بعد بھی ہم نے ویڈیو بنا لی ہم نے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا اور ویسے بھی آپ سب کو پتا ہے کہ ہم بلوگنگ کرتے ہیں تو اتنا زیادہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ویسے بھی ہم کسی کو کیمرے میں نہیں دکھاتے تو ہم صرف اپنی چیزوں کی اپنی کونٹینٹ کی ویڈیو بناتے اور یہاں بس سب کو بلالیا تھا ہم نے پھر بیٹھ کے سب نے دعا کی کافی دیر تو یہاں پہ جو ہے بہت بڑے بڑے روزے دار بھی تھے ہمارے درمیان میں زنائشہ جیسے تو اس سے پوچھو نا کتنے روزے رکھیں باقی میں نے سارے کھوجے کی ہیں تو ہزمین پوچھتے ہیں ایک روزہ کہاں رکھا ہے کہتی ہے پیٹ میں رکھا تھا اور یہ بڑی خوش تھی اس کو بڑا مزا آتا ہے ہمارے گھر میں اور اس کے اپنے بڑے پاپا سے بہت زیادہ بنتی ہے تو یہ بڑی خوش ہو جاتی ہے تو ابھی اس کے ماما پاپا کو اپنے روک لیا تو اس کی خوشی کے انتیار نہیں تھی اور یہاں ہم سب بیٹھ کے دعا کر رہے تھے آزان کا انتظار کر رہے تھے اور ہزمین سامنے بیٹھ کے ہم سب کو دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں بڑی رونکوں تو کہہ رہے تھے ہاتھ بہت اچھا لگا کہ دسترخوان پہ اتنے سارے لوگ اگٹھے تھے تو رونک تھی تو بڑا مزا آیا ہمیں بھی بہت مزا آیا افتار میں جتنے زیادہ لوگوں اتنے زیادہ مزا آتا ہے تو بس افتاری وغیرہ کی اس کے بعد ہم نے چائے پی اور دانیال گیا پھر ان کو چھوڑ کے آیا تاکہ وہ اپنی عشاء کی نماز اپنی مسجد میں پڑھ لیں اور ہم لوگ پھر نکل گئے تھے شاپنگ کرنے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے لیٹ نکلے کیونکہ دانیال ان کو چھوڑ کے آیا پھر نماز پڑھی پھر اس کے بعد ہم نکلے شاپنگ کے لیے میں نے کہا بھی کہ آج لیٹ ہو گئے چلتے لیکن میری بیٹیوں نے کہا نہیں نہیں دن نہیں آگئی یہ تو آج ہی چلتے تو نمرا نے کہا آج بارہ بجے بند ہوگا ابھی جو ہے ٹائمنگ زیادہ ہوگی یہ سنڈورس آنا تھا ہم نے تو اس نے کہا آج سنڈورس بارہ بجے بند ہوگا خیر ہم آئے تو یہاں نہ بجے ہم سنڈورس پہنچے جیسی لائم نائٹ پہ گئے ایک ایک شٹلی بیٹیوں گے اس کے بعد سفائر گئے تو اس کا شٹل نیچے تھا جو اسٹائل ہو گئے تو اس کا شٹل نیچے تھا تو سارا مولی بند ہو رہا تھا لائٹس وغیرہ بند ہو گی دس پانہ منٹ تھے اس میں ہم نے ایک ایک شٹلی اور اس کے بعد باہر آ گئے باہر آئے تو پورا مول جیسے بند ہوا ساری عوام ایک دفعہ ہی باہر آئی تو جی پارکنگ میں رش بن گیا پھر یہاں آدھا کنٹہ کھڑے رہے گاڑی میں بیٹھے رہے تو گاڑیاں نکل رہی تھی تو راستہ سارا بلاغ تھا پھر کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد راستہ کھلا گاڑیاں نکلی سارا پارکنگ کا ایریا خالی ہوا تب ہمیں موقع ملا نکلنے کا تو ہم بھی نکلے اس کے بعد ہم آئے بلو ایریا یہاں سے اسبنٹ کے لیے میڈیسنز لینی تھی وہ لی تو یہاں ایک خواجہ سرات ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھ دے دے تو میں نے کہا ہمارے پاس کارڈ ہے تو کہنے لگی ہاں آج کل تو کیش کوئی رکھتے ہی نہیں کارڈ ہی رکھتے ہیں تو ہایا نے کہا آپ بھی مشین لے لیں اگر کارڈ رکھتے ہیں تو کہتی ہاں لگتا ہے بیٹا بھی ہمیں بھی مشین ہی لینی پڑے گی لیکن کیا کریں ساری زندگی کمال یہ لیکن مشین کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو بڑی اچھی ڈیسنٹس ہی تھی انہوں نے ہمیں بلکل تنگ نہیں کیا کہ ہم نے کہا ہمارے پاس کیش نہیں ہے تو ہسی مزاک کر کے چلی گی ورنہ ویسے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں اتنا تنگ کر لیتے ہیں تو مجھے بڑی اچھی لگی ان کی یہ بات تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ